موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم پرام اقتلاح فرائی کے ساتھ میں ہوں افتخار قازمی کوئی مانے یا نہ مانے اقتدار کی غلام گردشوں میں ایک بار پھر تبدیلی کے چرچے ہیں پاور کوریڈور میں حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے مایوسی بڑھ رہی ہے جن کے بارے میں پہلے سے اطلاع زیر گردش ہے کہ ہم حکومت کی کارکردگی سے پہلے بھی خوش نہیں تھے اب اور زیادہ مایوس ہو گئے ہیں پچھلے دو بار کے دران حکومتی فیصلوں اور کرپشن کے سکیڈلز کی وجہ سے یہ مایوسی بڑھ رہی ہے حکومتی حلقوں میں اس مایوسی کو بھی اپوزیشن خصوصا شہباز شریف کا کارنامہ سمجھا جا رہا ہے جن کی گرفتاری کے لیے اب پر تولے جا رہے ہیں درائی کا دعویٰ یہ ہے کہ حکومتی حلقوں کا خیال یہ ہے کہ شہباز شریف پاور کوریڈور کے لوگوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں شہباز شریف پاور کوریڈور کی سیاست سے اچھی طرح واقف ہے اس وقت جبکہ نہ کوئی تحریک چل رہی ہے نہ سیاسی جماعت حکومت گرانے کی کسی کوشش میں مصروف نظر آتی ہے نہ ہی ملک میں کوئی ایسی فضاء موجود ہے جس کے تحت یہ سمجھا جائے کہ لوگ احتجاج کے لیے باہر نکل سکتے ہیں اگر کچھ ہو رہا ہے تو پاور کوریڈور میں ہو رہا ہے شہباز شریف اس سے اچھی طرح واقف ہے وہ اتویل عرصے سے انہی قوتوں کے ساتھ کام کرتے آئے ہیں جو تبدیلی کا محرک سمجھی جاتی ہے تو خان صاحب کو اصل خدشہ شہباز شریف سے ہے مریم نواز سے فی الحال انہیں اس طرح کا کوئی خطرہ نہیں شہباز شریف اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ بغیر کسی پاور سٹریٹ کے یا لوگوں کو باہر نکالے بغیر کسی تحریک چلائے بغیر حکومت کو گھر بیجنے کے لیے ایکٹیوٹی کر سکتے ہیں جبکہ مریم نواز یا کوئی اور خان صاحب کی حکومت کو گرانا چاہے تو اسے پھر دوسرے طریقے کار پر عمل کرنا ہوگا یا تو لوگوں کو باہر نکالنا ہوگا سڑکوں پر لانا ہوگا تو اس کے لیے بہت پاپڑ بیلنا پڑیں گے موجودہ حالات میں یہ ممکن نظر نہیں آتا کرونا وائرس اور لوگ ڈاؤن کی سختیوں نے لوگوں کو دال لوٹی کے لالے ڈال رکھے ہیں عوام کو اپنی فکر زیادہ ہے حکومت سے وہ خوشنامی ہوں لیکن حکومت گرانے کے لئے فیلحال لوگ باہر نہیں نکلیں گے تو اصل خطرہ شہباز شریف سے محسوس کیا جا رہا ہے کہ وہ کہیں پاور کوریڈور میں لوگوں کی ذہن سازی نہ کر رہے ہوں اسی وجہ سے شہباز شریف کے خلابی حکومتی کمپین زوروں سے چل رہی ہے چاہے وہ چھوٹی کا روز کیوں نہ ہو لیکن کمپین چل رہی ہے تو بعض ذرائے تو اس سے بھی آگے کی خبریں دے رہے ہیں کہ عید کے بعد حکومت کے لئے بھی خالات مشکل ہونے والے ہیں حکومت اور سکیڈل میں ملوظ افراد پر سیز فائر ہو چکا ہے اور دونوں طرف سے خموشی چاہی ہوئی ہے طاقت و حلقوں میں اب بھی اس حوالے سے بہت سے تحفظات موجود ہیں تو خان صاحب انہیں یہ یقین دلا چکے ہیں کہ وہ اس پر کمپرو بائد نہیں کریں گے لیکن جس طرح اس میں تاخیری حربیں استعمال کیے جا رہے ہیں اس سے شکوک و شبہات میں اور دفعہ ہو رہا ہے اس پورے صورتحال پر سویل وڑائچ نے بھی ایک اور اینگل سے تذیعہ دیا ہے یعنی شباز شریف اور مریم نواز یا پھر حکومت شباز شریف کو اپنے لیے کس قدر خطرہ سمجھتی ہے اس پر سویل وڑائچ کے تذیعہ بھی دیکھتے ہیں صحیح صاحب شباز شریف کی سیاست پر اگر ہم بات کریں ابھی جیسے میں نے کہا کہ کوئی خاص ایکٹیو اس وقت نہیں نظر آرہے مفاہمانہ پولٹکس کرتے ہیں اس سے ان کو حاصل کیا ہوا ہے کیونکہ ویسے تو جو مین ٹارگٹ نواز شریف تیوران خان کا اب نواز شریف جو ہے وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ان کی بیٹی مریم نواز جو ہے اس وقت وہ بیل پر رہا ہو چکی ہے لیکن شباز شریف جو کہ جو پارٹی میں سے بھی تنقید ہوتی رہی کہ کامپرومائز پولٹکس کرتے ہیں تری مفاہمانہ پولٹکس کرتے ہیں اس سے ان کو کیا حاصل ہوا بیٹا ان کا حمزہ جیل میں ہے ایک بیٹا جلا وطن ہو کے لندن میں بیٹھا ہوا ہے خود ان پہ گرفتاری کی تلوال لٹک رہی ہے انہوں نے حاصل کیا کیا ہے پھر یہ کر کے نہیں اس میں پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم شریف فیملی کی سیاست کو ایزے ہول دیکھیں یا شباز شریف اور نواز شریف کی سیاست کو الگ الگ دیکھیں پہلے ایزے ہول دیکھیں تو آپ یوں سمجھیں کہ شباز شریف نے جو بھی سیاست کی جس طرح بھی منج کیا وہ اپنے بیمار بھائی کو جیل سے نکال کر بھائی لے گئے تو یہ ایک ان کی فیملی کے لیے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے دوسری ان کا ایک بیٹا باہر چلا گیا مقدمات سے یہ بھی بڑی کامیابی ہے باقی لوگ یہیں گرفتار ہیں وہ چلا گیا تیسرا حمزہ میرا خیال ہے کہ اس سے اس کی پولٹیکل کریڈی بلٹی بن رہی ہے وہ جو تھا کہ حمزہ صاحب جو ہیں وہ یا شباز صاحب مل کے کھیلتے ہیں جب حمزہ جو ہیں وہ سال سے اندر ہیں تو پھر مل کے کھیلنے کی تیوری کل کو وہ کلیم کریں گے کہ یہ درست نہیں ہے اب یہ تو تھی ایز ای ہول بات اب اگر سپریٹلی سپریٹلی آ جائیں تو آپ یہ دیکھیں نا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن بھی تو شباز شریف بنے پاکستان کے اندر اگلے وزیر آزم کے نواز شریف کی طرف سے نمائندے بھی اور ان کے نومی نیٹڈ بھی شباز شریف ہیں تو اور اس وقت پارٹی چاہے پیچھے سے نواز شریف ہی دوریں لاتے ہیں لیکن فرنٹ تو انہوں نے مریم کو نہیں دیا ابھی تک شباز شریف ہی فرنٹ پر ہیں وہی پارٹی کی صدارت کر رہے ہیں یہ درست ہے کہ میاں نواز شریف اس طرح سے اب ٹارگٹ نہیں رہے کیونکہ شاید عمران خان سمجھتے ہیں کہ اب وہ دوبارہ ان کی صحت اس قابل نہیں ان کے خلاف مقدمات ایسے ہیں کہ وہ ان کے مدے مقابل کل کو نہیں آسکتے ان کا فوری مدے مقابل جو ہے وہ شباز شریف ہوگا تو اس لیے ساری توپوں کا رکھ شباز شریف کی طرف ہے کل کو اگر مریم سرگرم ہوں گی تو میرا قائلہ توپیں ان پر بھی کھل جائیں گے تو سوید صاحب آپ سمجھتے ہیں سوبری کورڈ نے مولبر کی مارکیٹوں کو کاروبار کے لیے پورا ہفتہ کھولنے کا حکم دے دیا ہے حکومت کی طرف سے کاروبار کے لیے جمعہ ہفتہ اور اتوار کی تحتیل کا حکم محتل کر دیا گیا مولبر کے شاپنگ مالز کو بھی مشروط کر دی گئی ہے سوبری کورڈ کی ہدایت پر ظلے انتظامیاں نے فوری عمل کرتے ہوئے مارکیٹیں اور شاپنگ مال کھولنے کے نوٹفکیشن جاری کر دیئے وفاقی دارالکومت میں بھی چھوٹی بڑی تمام مارکیٹیں ہیں سلونز اور باربر شاپ کو بھی کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے پجاب حکومت نے بھی دارت عظمہ کے حکم پر لاہور کی تمام شاپنگ مال کھول دی ہے جبکہ صدق کورڈ نے بھی سپرین کورڈ کے فیصلے پر عمل درامت کا اشارہ دے دیا ہے آج چیف جسٹس پاکستان جسٹس گزارہ ملکی سربراہی میں سپرین کورڈ کے پانچ رکھنی لارجر بینک نے کرونا اس کو نوٹس کیس کی سمات کی چیف جسٹس نے اس افسار کیا کہ جن چھوٹی مارکیٹوں کو کھولا گیا وہ کون سی ہے کیا زینب مارکیٹ اور راجہ بازار چھوٹی مارکیٹ ہیں کیا تارک روڈ اور صدر کا شمار بھی چھوٹی مارکیٹوں میں ہوتا ہے باقی مارکیٹیں کھولی ہوں گی تو شاپنگ مال بند کرنے کا کیا جواز ہے چھوٹے تاجر کورونا کے بجائے بھوک سے ہی نہ مرجے چیف جسٹس نے دورانے کیس یہ نمارکس دیئے کہ کیا ہفتے اور اتوار کو سورج مغرب سے نکلتا ہے کرونا وائرس ہفتے اور اتوار کو کہیں چلا نہیں جاتا کیا وبا نے حکومتوں سے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ ہفتے اور اتوار کو نہیں آئیں گی چیف جسٹس نے کمیشنر کراچی کو دکانے اور مارکیٹیں سیل کرنے سے روکتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ تاجروں سے بتمیزی کرنا ہے نہ رشوت لینی ہے دکانے سیل کرنے کی بجائے ایس سو پیس پر عمل کرائیں جو دکانے سیل کی گئی ہیں انہیں بھی کھول دیں آپ نئے کپڑے نہیں پہنا چاہتے ہیں لیکن دوسرے نئے کپڑے لینا چاہتے ہیں عید پہ رش بڑھ جاتا ہے عید کے موقع پر ہفتے اور اتوار کو بھی دکانے بند نہ کی جائیں انڈی ایم اے نے کروناس و لوٹس کیس میں ایک سو تائیس افات و مشتور رپورٹ سپریمی کورٹ میں جمع کرائیں رپورٹ کے مطابق وزیراعظم نے انڈی ایم اے کے لیے پچیس ارب تیس کروڑ پر مختص کیے وزارت سیت کی جانب سے پچاس ارہ روپے مختص کیے گئے جو تحال جاری نہیں کیے گئے انڈی ایم اے کوئشن ڈویلمنٹ کی جانب سے آٹھ ہر روپے چینی حکومت کی جانب سے چونسٹھ کروڑ پے کی گرانٹ دی گئی چیف جس نے جمارکس دیئے کہ پچیس ارب تو آپ کو مل گئے ہیں صوبوں کو الگ ملے ہیں احساس پروگرام کی رقم الگ ہے باقی صوبوں انداروں کو ملا کر پانچ سو ارب بنے گا پانچ سو ارب روپے اگر کرونا مریضوں پر خرچ ہو تو ہر بریض کروڑ پتی ہو جائے گا یہ سارا پیسہ کہا جا رہا ہے اتنے حکومت لگانے کے بعد اگر چھ سو لوگ جام باقی ہو گئے تو ہماری کوششوں کا کیا فائدہ یہ پیسہ ایسی جگہ چلا گیا جہاں سے ضرورت بندوں کو نہیں مل سکتا ٹیس اے سے مقالبے قدرام چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ محکمہ سے تمام کالی بھیڑوں کو جانتا ہے سب سے تھرڈ کلاس ادویات سرکاری ہسپتالوں میں ہوتی ہے اوپی ڈیز میں سو مریض کھڑے ہوتے ہیں اور ڈاکٹر چائے پیر ہوتے ہیں کیا کیابرے لگا کر سرکاری ہسپتالوں کی مانیٹرنگ نہیں کی جا سکتی ٹیس جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ عوام حکومت کے غلام نہیں عوام پر حکومت آئین کے مطابق کرنا ہوتی ہے مارکی ٹیک، کاروبار سرگرمیوں کو ہفتہ احتوار کو بند کرنا آئین کی خلاف ورزی ہے پنجاب اور سلامباز شاپنگ مال کھولنے کا عراضہ رکھتے ہیں سندھ میں شاپنگ مال بند کرنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی سندھ شاپنگ مال کھولنے کے لیے وفاقی قومت سے رجوع کرے جسٹس گلدار احمد نے ریمارکس دیا کہ کراچی پورٹ پر اربو روپے کا سمان پڑا ہے جو باہر نہیں آرہا تو لگتا ہے کہ کراچی پورٹ پر پڑا سمان سمندر میں پھینک نہ پڑے گا پاکستان میں غربت بہت ہے لوگ روزانہ کما کر ہی کھانا کھا سکتے ہیں بند اور مل سندھتے دوبارہ نہیں چل سکیں گی سارا الزام انڈیا میں پر آئے گا کیا کسی کو معلوم ہے دو ماہ بعد کتنی بیروزگاری ہوگی کیا کروڑوں لوگ کو روکنے کے لیے گولیاں ماری جائیں گی عدالہ نے کیس کی سماعت اگلے روز تک کے لیے ملت بھی کر دی اس کے علاوہ حکومت پنجاب نے چھوٹے درمیان درجے کاروباری حضرات کے لیے سو پیز جاری کر دی ہے سیکٹری پرائیمنٹ، سیکٹری ہیلتھ کیر پنجاب کے مطابق چھوٹے اور درمیان درجے کے کاروباری حضرات دکان یا کاروباری مراکز پر حکومت کی مہیا کردہ احتیاطی تدابیر نمائی جگہ پر آویزہ کریں گے گزرشتہ چوبیس کٹوں کے دران جان کرونا کے باعث مزید تیس افراد جان کی بازی ہار گئے جبکہ نو سو چوٹر افراد میں کرونا کی تشخیص ہوئی ہے جس کے بعد بلگ بھر میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد بھیالیس ہزار ایک سو پچیس سے تجاوز کر گئی جبکہ جاوہ کا افراد کی تعداد نو سو تین ہو چکے جبکہ گیارہ ہزار نو سو بائیس مرید سیت یاب ہو چکے ہیں نیشنل کمانڈ انڈ اپریشن سیڈر کے جانی کردہ زیادہ شبار کے مطابق پنجاب میں پدرہ ہزار تین سو چالیز سندھ میں سولہ ہزار تین سو ستتر خیبر پخصرحہ میں چھے ہزار اکسٹر اور بلوچستان میں دو ہزار چھے سو بانوے سلامباد میں نو سو ستانوے گلکن بلکستان میں پانسو چالی اور ازاد کشویر میں ایک سو بارہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں خیبر پخصرحہ میں اب تک سب سے رموات ہوئے ہیں تین سو اٹھارہ افراد کرونا کے باعث چل کی بازی ہار چکے ہیں جبکہ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے بننے والوں کی تداد تین لاکھ سولہ ہزار چھے سو تیتر ہو گئی ہے جب متاثرہ بریدوں کی تداد اٹھالیس لاکھ پدرہ ہزار امریکہ میں مزید ایک ہزار افراد لکمہ اجل بن گئے ہیں امریکہ میں بننے والوں کی تداد اکانوے ہزار کے قریب پہنچ گئی ہے ایک کالین بیچنے والے سے کسی نے پوچھا کہ سارے کالینوں کا کیا لوگ ہیں تو اس نے جواب دیا سارے کالین تمہیں بیچ دیئے تو پھر میں کیا بیچوں گا تو اس طرح اگر حکومت نے سارا لاکڈون ختم کر دیا تو پھر بیچنے کے لیے پیچھے کیا رہ جائے گا ہفتے میں چار دن کاروبار تین دن چھوٹی کا فارمولا نہ عوام کو سمجھ میں آیا نہ آج عدالت کو سمجھ میں آیا شام پانچ بجے تک بزار کھول لے اور پانچ بجے کے بعد بند کرنے کی پابندی بھی ابھی بھی کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا کرونا شام پانچ بجے کے بعد ٹہلنے کے لیے نکلتا ہے یا پھر رات کو لوگوں کو پکڑ پکڑ کر شکار کرتا ہے حریداری کے لیے حکومت نے لوگوں کو کم وقت دے کر بازاروں میں رش لگوا دیا ہے تو یہ کون سی اقل بندی ہے ٹرانسپورٹر ایک خالی سیٹ چھڑوا کر کرونا کو کیسے روک سکتا ہے یعنی حکومت نے کہا کہ ٹرانسپورٹ چلانی ہے تو ایک سیٹ پہ مسافر بٹھائیں اور دوسری کو خالی رکھیں تو ایک طرف قرائے کم کر دی ہیں اور دوسری طرف مسافر کم یعنی دو ماہ بعد اگر ٹرانسپورٹ چلائیں تو کمائے کیا تو پنجاب میں ہوا یہ ہے کہ ٹرانسپورٹر نے انٹر سیٹی بس ہی غائب کر دی ہیں یعنی نہ ہوگا تیل نہ رادہ نہ چھے گی اب عدالت نے حکم دیا ہے کہ سارے بازار پورا افتہ کھول دے لیکن پانچ بجے شام بند کر دے لیکن عید کے ان ایام میں جہاں پہلے لوگوں کے پاس وقت کم ہوتا ہے پھر بھی بازاروں میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی شام پانچ بجے تک کی بندی کا مطلب سمجھ میں نہیں آرہا شاپنگ مال کھول دیا جائے چلے ٹھیک شاپنگ مال ایک ایسی جگہ ہے جہاں ایسو پیس پر عمل تو سکتا ہے اگر حکومت اوقاتے کار میں نرمی کر دے لوگوں کو خریداری کے لیے زیادہ وقت فراہم کرے تو زیادہ فرق نہیں پڑتا مگر یہاں بھی سوال یہ ہے کہ سارے کلی نہیں بک جاتے تو پھر دکاندار کیا بیچے گا تو پنجاب میں وزیر سند نے پچھلے جمعے اور جمعیرات کے روز بڑے چاپیں مارے تھے مارکٹیں بند کرا دی دکانداروں کو ایسو پیس پر عملہ کرنے پر شرمندہ کیا ان کی بیجتی کی ان کی ازر نفس کی دھجیاں اڑائی سندھ میں بھی زیادہ مارکٹ بند کی گئی اور بھی جگہ سیل کی گئی مارکٹیں بند کرائی گئی تو ندیجہ کیا نکلا عدالت نے آج ساری مارکٹیں کھلوا دی ہیں سبرین کوڈ نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جناب کرونا پاکستان میں وبا کی صورت میں پھیلا ہی نہیں اس سے زیادہ لوگ تو عام بیماریوں یعنی دل گردے اور پولن الرجی سے مر جاتے ہیں یہ کہا جائے ایک سال میں پولن الرجی سے ایک ہزار لوگ مر جاتے ہیں تو یہ سوال تو پھر اس کمیٹی سے پوچھا جائے وبا نہیں تھی تو پھر پاکستان میں لوگ ڈون لگایا کیوں گیا اس کی ذمہ دار کون ہے حکومت اگر لگا دیا تھا تو اب ہٹانے میں تکلیف کیوں ہو رہی ہے یعنی دو ماہ لوگ ڈون کے پیچھے چھپے رہے ہیں لوگ بھی اور ادار مانگ کر سسک سسک کر زندگی گزارتے رہے چند اخرات اور اتیات پر اپنے بھی گزارے کیے لوگوں کے بھی کرائے تو کیوں اب حکومت کرونا کرونا کر رہی ہے لیکن بزار بھی کھول رہی ہے یعنی جہاز چل رہے ہیں ٹرینے بند ہیں بسے بند ہیں چنگچی چل رہے ہیں تو چنگچی میں تین کی سیٹ پر چار پانچ لوگ بیٹھے ہیں کوئی اتراز نہیں رکشے بھرے ہوئے ہیں لیکن ٹرانسپورٹر ایک سیٹ خالی چھوڑ دے تو بھائی ان پر یہ ظلم کیوں اگر پابندی پر عمل کرانا ہے تو پھر سرکاری بسے چلوا دیں دو کی سیٹ پر ایک بٹھائیں لوگوں کو ان کی مدلے مقصود تب پہنچائیں اب صدق حکومت کا حال کچھ الگ ہے وہ الگ سے دکان لگا کے بیٹھے ہیں صدق حکومت کہتی ہے ٹرانسپورٹ نہیں چلے گی ٹرین نہیں چلنے دیں گے یعنی ان کے ہاں کوئی الگ سے کرونا وائرس کی وبائی ہوئی ہے کراچی میں لاکھوں لوگ بیرونے شہروں سے آتے ہیں دوسرے شہروں سے جاتے ہیں کراچی میٹروپلین سٹی ہے تو پاکستان بھر سے لوگ وہاں کام کاش کے لیے جاتے ہیں عید اپنے گھروں میں جا کے بناتے ہیں اب ٹرانسپورٹ آپ نے بند کر دی تو ٹرانسپورٹ ریل نہیں چلے گی تو لوگ اپنے گھروں میں کیسے جائیں گے سوال یہ کہ کیا بس میں زینب مارکٹ سے زیادہ رش ہوگا یا پھر ٹرین میں صدر اور رنچول لائنٹ سے زیادہ رش ہوگا یا راجہ بزار راول پنڈی اور لاہور نارکلی میں جتنا رش ہوتا ہے ٹرینوں میں اس سے کئی زیادہ رش ہوتا ہے تو سندھ اکومت بھی بلا وجہ زید پرڑی ہوئی ہے کیونکہ سمجھ انہیں بھی نہیں آرہی کہ وہ ایسا کیا کرے کہ لوگ ان کی تعریف کریں واہ واہ کریں کہ جیسے سندھ اکومت نے یہ کر دیا جیسے انہیں لوگڈورن پہل کر دی تھی بفاق کا یہ حال ہے کہ سندھ اکومت کے کسی بھی کام میں انہیں اچھائی نظر نہیں آتی پورے ملک میں پبندیاں لگوانے پر زور دیتے ہیں اور سندھ میں اس کی مخابلت کرتے ہیں گمان یہ تھا کہ کراچی میں پڑے لکھے لوگ ہوتے ہیں باشور لوگ ہوتے ہیں تو وہاں کوئی سنسبل بات ہوگی وہاں پی ٹی اے کی قیادت ملک کی دیگر حصوں سے مختلف ہوگی یا کم از کم پڑی لکھی بات کریں گے لیکن وہاں یہ حال ہے کہ ٹرانسپورٹر کے خلاف یعنی ٹرانسپورٹر حکومت کے خلاف کھڑے جو ہے تو پی ٹی اے ان کے ساتھ تاجر حکومتی پابندیاں مانے سے انکار کر دیں تو پی ٹی اے ان کے ساتھ بزنسمن کھڑا ہو جائے تو پی ٹی اے ان کے پیچے کھڑی ہو جاتی ہے تو سندھ حکومت کے ہر کام کی مخالفت کی جاری ہے تو نتیجہ یہ نکلا ہے کہ سندھ حکومت بھی اب بونگیاں مارنا شروع ہو گئی ہے ٹرانسپورٹ نہیں چلے گی تو پھر ساری ٹرانسپورٹ روک دیں تو لگتا ہی ہے کہ سندھ حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو دو لوگ کا مسئلہ ایک ہی ہے کہ سارے کے سارے کلین بگ گئے تو بیچے کے کیا یعنی لاغڈن ختم ہو گیا یا پابندیاں ختم ہو گیا تو پھر سیاست کرنے کے لیے باقی کیا رہ جائے گا اور ساری صورتحال میں جو سب سے علمناک پہلو یہ ہے کہ ہر قسم کی پابندیاں ختم ہو گئی ہیں بدار کھل گئے شاوپنگ مال کھول دے لیکن مساجد میں اتقاف کے لیے دو سے تین سے چار سے پانچ سے زیادہ بندے نہیں بیٹھنے دیں تو مساجد میں آپ کا کیا بگاڑا ہے یعنی جو مذہب ہے ہمارا جس پہ ہمارا اتقاد اور جس کا ہم نے مرنے کے بعد اصحاب بھی دینا ہے اس پہ پابندی لگی ہوئی ہے تو مولانا فضل الرمان نے بھی گلہ شکوہ کیا دیا وہ بھی سن لیں لوگوں سے بھری ہوئی پرحجوم اسی طریقے سے بینکوں سے احساس پروگرام کے تحت رقم اصول کرنے والی خواتین کا بہت بڑا حجوم ہمار جگہ پہ موجود بازار کھلے ہوئے اور آج اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس وقت تو بہت نرمی کر دی گئی ہے چند روز کے لیے تمام بازار کھول دیے گئے ہیں اور ظاہر ہے جی کہ کرونا کا کسی دن یا کسی وقت کے ساتھ تو کوئی معاہدہ نہیں ہے وہ تو ہر وقت ایک حملہ آور قسم کا وائرس ہے اور مرض ہے تو اس کے باوجود ریاست کی سطح پر اس حد تک نرمی کہ کئی روز تک بازار کھولے رکھنے اور چند روز بند رکھنے کا عمل یہاں ملیں گے بریک اور بیک کبھائی واپس آئیں گے تو اور بھی ہم خبریں آپ سے شیئر کریں گے میرے اسلام آباد کو مطل کیوں کیا گیا چھٹی کے روز اس پر بات کریں گے اس کے لئے اور بھی ہم خبریں ہیں ہمارے سوات رہیے ہیں مرے اسلام آباد کو اتوار کے روز حکومت نے مطل کر دیا تو ان کی مطل کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ شیخ انصر جو اسلام آباد کے مر تھے ان کے خلاف کرپشن کے الانوات کی شفاف تحقیقات کے لئے انہیں نوے روز کے لئے مطل کیا گیا ہے یعنی شفاف تحقیقات کے لئے ضروری یہ تھا حکومت کے رزدی کہ مرے اسلام آباد شیخ انصر کو جن کا تعلق مسلمی نون سے ہے انہیں مطل کر دیا جائے تاکہ وہ تحقیقات پر سنداد نہ ہو سکے تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ ایک ایسے شخص کو جو کسی عوضے پر بیٹھا ہے اس کے خلاف کوئی انکوائری ہو رہی ہے تو آپ نے اسے عوضے سے ہٹا دیا لیکن ذرا ادھر بھی نظر دڑائیں حسن مختیار پرویز خٹک پرویز الہی سمیت کئی لوگ ایسے ہیں جو حکومتی عوضوں پر بیٹھے ہیں تو وہ کیسے موجود ہیں ان کے خلاف بھی انکوائریہ ہو رہی ہیں اگر تو حکومت میں شامل لوگ انکوائریز کے باوجود اپنے عوضوں پر بیٹھے ہیں تو پھر میر اسلام آباد کو کیوں ہٹایا گیا تو چونکہ میر اسلام آباد کا تعلق مسلمی نون سے ہے اور حالت یہ ہے کہ اتوار کو چھوٹی کا روز تھا اور چھوٹی کے روز انہیں محتل کرنے کی سمری جاری کی گئی تو ایسی کیا جلدی تھی کہ اتوار کے روز انہیں ہٹایا گیا یعنی جن پر کرپشن ثابت ہو چکی ہے آٹا چینی سکینڈل میں کس کس کا نام ہے سب کو پتا ہے عدویات سکینڈل میں کس کا نام ہے سب کو پتا ہے اور جو کیس نیو کے پاس انڈل ٹرائل ہے وہ بھی سب کو پتا ہے تو وہ سارے مزے سے حکومتوں کا حصہ ہے اور جن پر ابھی الزام ثابت بھی نہیں ہوا محاذ الزام ہے انہیں چھوٹی کے روز فارق کر دیتے ہیں تو دعویٰ یہ ہے کہ دو انہیں ایک پاکستان بنائیں گے تو کیا یہ ہے وہ ایک پاکستان تو اسلام آباد کے میر کو اٹانا غیر قانونی ہے یہ بات حکومت کو بھی معلوم ہے لیکن جو میری معلومات اس کے مطابق یہ میر صاحب جو ہے وہ کئی کاموں میں رکاوٹ بنے ہوتے تو ناپسندیدہ شخصیت سمجھے جا رہے تھے اسلام آباد میں طاقتور لوگ بہت سے ہیں اسلام آباد تو پوری طاقتور ہے تو کچھ تعمیرات کو لوگ گروانا چاہتے تھے اب وہ شیخ انصر کو محتل کرانے کے بعد اپنی مرضی کے کام کرائیں گے تو آج شیخ انصر عدالت میں بھی چلے گے لیکن کل انہیں اپنی محتلی کے حوالے سے خود بھی کچھ باتیں کی ذرا وہ بھی سن لیتے کہ ان کا موقف کیا تھا اس حوالے سے اس میں میں یہ کہوں گناہ کہ آج چھٹی والے دن جو پی ٹی اے کے گورنمنٹ نے میر کی کو سسپینڈ کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ اس پہ جو ہے ٹوٹلی اس پہ ان کی بدنیتی شامل ہے اور یہ نہیں چاہتے کہ اسلام آباد میں جو ہے وہ نون لی کا میر رہے کیونکہ پہلے دن سے ان کی کوشش تھی کہ اپیٹل میں نون لی کا میر بیٹھا ہوئے اور ہم نے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اٹھانا ہے وہ یہ انتقامی سیاست کے اوپر جو ہے وہ اترے ہوئے تھے اور میرے خلاف کوئی ان کوئی انکواری سے کھولنے کی کوشش کرتے رہے تھے اور کرتے رہے پہلے بھی ایک دفعہ انہوں نے یہ اٹیمٹ کی مجھے کورٹ سے اس کا جو ہے وہ ریلیف ملا اور اس دفعہ بھی انشاءاللہ میں کورٹ جاؤں گا اور کورٹ سے مجھے ریلیف ملے گا اور رہا کرپشن کی بات تو مجھے کرپشن کی بات جو الزامن ہوئے لگایا کرونا جیسے موزی مرض سے مقابلہ ہے اور ہم اس سے لڑے ہیں لوکل گورنمنٹس میں بھرپورس جو ہے وہ اپنی کرکردی دکھا رہی ہے لیکن ان کی انتقامی سیاست جو ہے وہ ہمیں وہ کام کرنے سے رکھنا چاہ رہی ہے اور یہ نہیں چاہتے کہ نوندک جو ہے وہ اسلامباد میں پرفارم کرے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جی کیوں یہ کوئی اتنا اہم قومی مسئلہ تھا یہ اتنا انٹرنیشنل مسئلہ تھا کہ چھوٹی والے دن سرکولیشن جائے وہ سنبھئی کابینر سے مزور کے قرائے گی اور میئر کو مقتل کیا گیا واقعی وزر اطلاع شبلی فراز نے کشام معاملات پہ بات کی کل سنڈے کے روز شبلی فراز نے پریس کانفرنس کی جناب شہداد اکبر کے ساتھ مل بیٹھ کر کیا کہنا چاہتے تھے وہ اور کیا موقف ہے دیکھتے ہیں بہت شبلی فراز کیا کہتے ہیں یہ تو ہمارا ایک وہ ہے کہ ہمیں انفرمیشن کھوچ لگانی ہے ہمیں ہم صرف اس پہ تو نہیں بیٹھے ہو سکتے کہ یہ کسی دن تو کوئی ریبلیشن ہوگی دیکھیں اکبران جماعت صرف اعتصاب کا نعرہ لگا کر اقتدار میں نہیں آئی اور بھی بڑے طریقے اقتدار میں آنے کے اور یہ تو کوئی راز نہیں رہا اور نہ ہی کسی کو آئندہ اس بات پر مونٹ ملنا ہے کہ انہوں نے مخالفین پر سبردر سلزامان لگائے اور انظامان لگا لگا کر ان کے چھکے چھڑا دیئے انظامات کو کسی فورم پر ثابت بھی کرنا ہوتا ہے اگر حکمران جماعت مخالفین پر انظام کسی عدالتی یا کسی فورم پر ثابت نہیں کر سکی تو پھر ان کو ماز میڈیا ٹرائل ہی سمجھے جائے گا تو لگتا ہی ہو کہ حکمران جماعت نے انظامات کا نام ہی اعتصاب رکھ لیا ہے یعنی ماز انظام تراشی کو اعتصاب سمجھے جا رہا ہے اور ماز میڈیا پر بیٹھ کر سیاسی مخالفین پر انظام تراشی کوئی اعتصاب سمجھ لیا گیا ہے اسے کسی فورم پر ثابت کرنے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں سمجھے جا رہی تو بعضی نظر میں اعتصاب کا عمل ماز انتقامی کارواجر تک محدود ہو کے رہ گیا ہے اور اب تو لگتا ہے کہ جن لوگوں پر الزامان لگائے جا رہے ہیں وہ بڑے پاک صاف معصوم اور بے قصور ہیں ان سے کوئی انتقام لیا جا رہا ہے یہ تاثر خود حکومتی کارواجر سے سامنے آیا ہے تو جتنا زور اور جتنی ڈیسپریشن سیاسی مخالفین کو کرپ ظاہر کرنے میں نظر آتی ہے اگر اس کا آدھا بھی حکومت ڈریور کرنے پر لگاتی تو لوگ اس نارے کو بھول جاتے ورنہ جس اعتصاب کو جواز بنا کر اقتدار میں آنے کے دعوے کیا جا رہے ہیں یہی کل کو اقتدار سے محرومی کا جواز بھی بن سکتا ہے یہاں پھر لیں گے ایک بریک اور بیک کے بعد جو واپس آئیں گے اور بھی اہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہمارے ساتھ رہی گے ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں پروام اختلافی رہے ہیں اور میں ہم افتخار کازم بریک کے بعد حاضرہ خدمت ہیں آگے بٹھتے ہیں اور ٹھنک ٹھنک میں گفتو کر رہے ہیں خاور گومن جنرلسٹ ہیں تذیہہ کے نکار ہیں اور حکومت کی پولیسیوں روام کے ریاکشن کے پر بات کر رہے ہیں لیکن جب تک لوگ اس میں ان ہدایات پر عمل نہیں کریں گے تو آپ کے بات بلکل ٹھیک ہے بازاروں کے اندر آپ بغیر ماس پہنے چلے جائیں گے تو پھر حکومت بچاری کیا کرے گا ڈنڈے ہی مار سکتی ہے لوگ ہدایات پر عمل کریں گے تو تب بھی بچاؤ ممکن ہے سوال یہ ہے کہ اگر لوگ حکومت کی ہدایت پر عمل نہیں کر رہے تو پھر تو یہ حکومت کے لیے لمحہ فکر ہی ہے یعنی اس کی کیا وجہ ہے کہ کیا لوگوں کو حکومت پر اعتماد نہیں رہا اگر عوام کو حکومت پر اعتماد ہو تو پھر تو عوام حکومت کے حکامات کی بھرپور پبندی کرتے ہیں سرتسلیم خمد کرتے ہیں لیکن اگر لوگ یہ نہیں کر رہے حکومتی ہدایت کو نہیں مان رہے حکومت کی طرف سے بیماری کے حوالے سے دی گئی ڈیریکشن کو نہیں مان رہے ایسو پیس کو نہیں مان رہے اور وضاحتوں کو بھی نہیں مان رہے کرونا سے ڈر نہیں رہے ماسک لگانے کو تیار نہیں تو پھر اس کا مطلب تو یہی سمجھا جا سکتا ہے کہ لوگوں کو حکومت پر کانفیڈنس نہیں رہا حکومت یا پھر حکومت لوگوں کو سمجھانے میں نکام ہو گئی ہے ہاں صاحب بارہ چودہ تقریروں میں قوم کو نہیں سمجھا سکے کہ کرونا بیماری ہے اور کتنی خطرناک بیماری ہے اب حقیقت تو یہ کہ خود حکومت نے لوگوں کو اتنا کنفیوز کر دیا ہے کہ لوگوں کو اس بات پر یقین ہی نہ کہ ہمارے ہاں کرونا نام کی کوئی وبا پھیلی ہوئی ہے حکومت جماعت کے لوگوں نے پہلے دن سے خود بھی ماسک نہیں پہنا ماسک کی پابندی نہیں کی خانہ صاحب نے جتنی پریس کوروز کی کوئی ماسک نہیں پہنا ہوتا تو خانہ صاحب ایک طرف تو کہتے ہیں کہ لاغڈنن نہیں ہونا چاہیے دوسری طرف اپنی کابینر سے لاغڈنن کرواتے بھی رہے تو لوگ بیچارے کیا کریں تو عوام میں یہ تاثر موجود ہے کہ پاکستان میں زبردستی کرونا وائرس کی وبا کو عروج پر ظاہر کر کے شاید ہم دنیا سے امداد لے رہے ہیں یہ تاثر ہے ورنہ لوگ تو نیچرل بہت مر رہے ہیں تو کرونا واحد مرض ہے جس میں مرنے والوں کی تعداد سینکڑوں ہزاروں میں ہے لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی کی ڈیڈ بوڈی دیکھنے کو نہیں مل لی لاشوں کو امبار کئی نظر نہیں آ رہے یعنی مناظر دیکھنے میں نہیں آ رہے تو ماسک نہ پہنے کی وجہ یہ نہیں کہ ماسک مہت مہنگا ہے یا نایاب ہے لوگوں کو اس بات پر ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ ان سے سچ بولا جا رہا ہے پیورٹ پارٹی کے نینے میں چودری منظور بھی سوالے سے گفتو کر رہے دیکھتے ہیں کہ پیورٹ پارٹی کا کیا موقف ہے سندھ اور وفاق میں سوالے سے کس بات پر تنازہ چلنا ہے ٹرانسپورٹ کے مسئلے پر بھی اور شافظ مال کے معاملے پر بھی چودری منظور کیا کہتے ہیں تو سیدھا اعلان کریں اور کہیں کہ ہم نہیں مانتے کسی لاکڈاؤن کو اور پہلے دن سے نہیں مانا اور نہیں مانتے جس کا نتیجہ ہے آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ احتیاط کریں اور خود آپ ان کو یہ آپ ان کو مشتعل کرتے ہیں ان کو اشتعال دلاتے ہیں اعلان کر دینا چاہیے ہرڈ انیوٹی کی طرف جا رہی اور اب ہمیں دیکھیں یہ فیصلہ تو ہو چکا ہے کہ اب جو کچھ کرنا ہے وہ کرونا نے کرنا ہے حکومت کچھ نہیں کر سکتی اور کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا ہرڈ انیوٹی کی طرف ہم جانی رہے بلکہ جا چکے ہیں تو کوئی اس بات کو تسلیم کرے یا نہ کرے لیکن ہم نے ذہنی طور پر اس بات کو مان لیا ہے کہ کرونا وائرس کو ایک وبا کے طور پر تو زندہ رکھنا ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہاں وبا نہیں پھیلی اور کرونا کو اس لیے کھلا چھوڑ دیا ہے کہ وہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتا ہے تو بگاڑ لیں تو ہمارے لوگوں کے امیون سسٹم بہت تگڑے ہیں یہ ہماری کہینے کے سوچ ہے کہ ہم کرونا کا مقابلہ کر سکتے ہیں اگر نہ بھی کر سکے تو زیادہ زیادہ کٹن لوگ مر جائیں گے تو جہاں یہ سوچ ہو وہاں پھر کون سے اختیاط اور کون سے ایس اوپیز یعنی یہ سوچا جا رہا ہو کہ جناب ہزار لوگ تو فلاوی بارے سے مر جاتے ہیں اور پچاس لوگ فلاوی بارے سے مر جاتے ہیں تو پھر کون سے ایس اوپیز کون سا لاکڈاؤن کون سی کرونا اب جہاں تک یہ موقع ہے کہ ٹرانسپورٹ کھولنے سے کرونا چھوٹے شہروں دھیاتوں میں منتقل ہو سکتا ہے یہ پیپر بارڈی کہہ رہی ہے وہ اس لیے ٹرانسپورٹ نہیں کھول لے وہ کہتے ہیں جی کہ ٹرانسپورٹ کھول دی تو کرونا تو شہروں میں پھیلا ہوا پھر گاؤں دھیات میں چھوٹے شہروں میں چلا جائے گا تو سوال یہ کہ کیا پچھلے دو تین ماہ میں جب سے یہ لاکڈاؤن ہوا ہے کیا بڑے شہروں سے لوگ چھوٹے شہروں میں یا قسموں دھیاتوں میں نہیں گئے ہوں گے تو کیا کرونا صرف ٹرانسپورٹ کے چلنے سے پھیلے گا تو یہ لوجک درست نہیں ہے سندھ اکر ٹرانسپورٹ نہیں چلانا چاہتی تو اس کے لیے کوئی اور لوجک دے دیں یعنی اگر سندھ میں آپ دیکھیں تو چنگچی رکشے بھرے ہوئے ہیں یہ ہر جگہ چلنے ہیں بزاروں میں بھیڑے لگی ہوئی ہیں لوگ شاپنگ کر رہے ہیں صرف ٹرانسپورٹ چلنے سے پرابلم ہو رہی ہے ہاں ٹرانسپورٹ چلنے سے جو ایک کام ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ سڑکوں پر بھیڑ لگ جے راشت لگ جے ٹریفک جام ہو جائے گا اگر آپ اس وقت سے ٹرانسپورٹ نہیں چلانا چاہتے تو یہ اور بات ہے حقیقت یہ ہے کہ اس وقت نہ کوئی لوگ ڈاؤن ہے نہ کوئی سمارٹ لوگ ڈاؤن ہے لیکن ہم ہرڈ امیونٹی کی طرف ہم جا چکے ہیں اب جو کرنا ہے وہ کرونا نہیں کرنا ہے آج کے لیے طریقے کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں تب سو تجیزوں کے ساتھ پرام اخلاف رہی صفتخار کا آدمی کو اجازت دیں اپنا بہت بہت سیار لکھیئے